موسیقی 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 اور یہ دونوں جب بھی انٹیمیٹ ہوتے ہیں تو پرٹیکشن کا استعمال کرتے تھے جس سے اس کا بائی فرنڈ کلارا پر بہت گصہ کرتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے اسی رات جب یہ دونوں سو رہے ہوتے ہیں تو سیزر انہیں بے ہوش کر کے کلارا کے ساتھ انٹیمیٹ ہوتا ہے جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ بچہ سیزر کا ہی ہے اگلی صبح جب کلارا روم میں نہیں ہوتی تو اس کا بائی فرنڈ سیزر کو بلاتا ہے اور اس سے ان سب باتوں کی انکوائری کرنے لگتا ہے دراصل کلارا کی بائی فرنڈ کو کلورو فارم کی بوٹا ملی ہوتی ہے جس سے اس کا پورا شک سیزر پر ہوتا ہے اور یہاں ان دونوں کے بیچ لڑائی ہو جاتی ہے جس میں کلارا کا بائی فرنڈ مارا جاتا ہے سیزر اس مرڈر کو سوسائیٹ دکھانے کی کوشش کرتا ہے اگلی صبح پولیس آتی ہے اور انویسٹیگیٹ کرتی ہے جس میں وہ سیزر سے کچھ تاج کرتے ہیں لیکن انہیں کچھ بھی پتا نہیں چلتا اور وہی پر کھڑی ارسلہ کو ان سب کی جانکاری ہوتی ہے اس لیے رات میں سیزر اس کی پوری فیاملی کو بہوش کر کے ارسلہ کو کھڑکی سے نیچے لٹکا کر کہتا ہے کہ اگر اس نے پولیس کو کچھ بھی بتایا تو وہ اس کے ساتھ اس کے پورے پریوار کو جان سے مار دے گا اگلی صبح پھر سے ان انویسٹیگیشن آتی ہے لیکن انہیں کچھ بھی پتا نہیں چلتا کچھ سمیے بعد کلارا کی بوم اسے اس اپارٹمنٹ سے لے کر جا رہی ہوتی ہے کلارا کافی دکھی ہوتی ہے اور رو رہی ہوتی ہے جسی دیکھ کر فائنلی سیزر کو سکن ملتا ہے اب ہمیں کچھ مہینے بعد کا سل دکھایا جاتا ہے جہاں پر کلارا کے ہاتھ میں ایک بچہ ہوتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ وہاں بچہ اس کے وائفرن کا ہے سیزر پھر سے اسے ایک لیٹر بھیجتا ہے جس میں اس میں ساری سچائی لکھی ہوتی ہے جسے جان کر کلارا بہت دکھی ہوتی ہے اور جندگی بھر کا دکھ دے کر سیزر بہت خوش ہوتا ہے اسی کے ساتھ مووی کا اینٹ ہو جاتا ہے